اسلام علیکم ہم موجود ہیں آج میلسی کے ایرئے میں جہاں پہ یہ آنین کی نرسری لگائی گئی ہے اور آنین کی نرسری نصر پوری ورائٹی ہے جو کہ اٹھارہ جون کو کاش کی گئی تھی اور آج چودہ جولائی ہے آلماس کوئی پچیس دن کی چھبیس دن کی ہو چکی ہے یہ اور اس کو لگانے کے خاص طریقہ ہے کیونکہ آپ کو ویڈیو کے اندر سائیڈ کے اوپر نظر بھی آ رہا ہوگا کہ پہلے زمین کی تیاری کے بعد بیڈ نکالے جاتے ہیں اور زمین کی تیاری بڑی اچھی طریقے سے کی جاتی ہے بیڈ نکالے جاتے ہیں بیڈ نکالنے کے بعد پھر اس کے سائیڈوں کے اوپر یہ بڑے ایک خاص طریقہ ہے جس سے بیج بکھیرنے کے بعد پھر اس کو سپریڈ کیا جاتا ہے مٹی اس کے اوپر جہاں وہ کور کی جاتی ہے اور یہ خاص کونٹیٹی ہوتی ہے اتنی کہ جس سے زیادہ بہت زیادہ بھی کور نہ ہو اور بالکل اوپر جہاں ایکسپوز بھی نہ رہے اور پھر اس کے بعد پانی دیا جاتا ہے ہلکا سا پانی دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد دوسری دفعہ کچھ وقفے کے بعد دوبارہ پانی اس کو دیا جاتا ہے تاکہ وطر وہ اوپر ٹاپ تک چلا جائے دو سے تین لگتار اس کو ایک ہی دن کے اندر پانی دی جاتے ہیں پھر اس کے بعد اخبار اس کے اوپر نیوز پیپر کور کر دیا جاتا ہے نیوز پیپر سے کور کرنے کے بعد اس کی جرمی نیشن اس کو کور رکھا جاتا ہے اور جب جرمی نیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اس کے اوپر اس کو ہر دوسرے سے تیسرے دن اس کو پانی دی جاتا ہے تاکہ اس کے جو پلانٹس ہیں ان کی گروش ہے وہ پاپر ہو اور گرمی کے اندر اس کو گرمی سے بچانے کے لیے امائن ایسیڈ این پی کے اور یہ سپری جائے وہ کرتے رہتے ہیں اور فرٹیلائزر اس کو ہر پانی کے ساتھ جائے وہ دی جاتی ہے تو یہ آلموس جب پنتالیس دن کی نرسری ہو جاتی ہے تو پھر یہ ٹرانسپلانٹ کرنے کے قابل ہوتی ہے جو کہ یہ آراؤنڈ جولائی کے پچیس جولائی کے قریب قریب جا کے یہ ٹرانسپلانٹنگ کی قابل ہوگی پچیس اتیس جولائی کے قریب تو یہ آلموس ایک اکڑ کے اندر دو من بیج استعمال کیا جاتا ہے اور آج کل اس کی پرائس جو ہے وہ بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ پرائس اس وقت کیا چل رہی ہے مارکیٹ کے اندر کیونکہ یہ سپلائی اور ڈیمانڈ کے اوپر یہ ساری اس کی پرائس جو ہے ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے جس سال نرسری کی ڈیمانڈ زیادہ ہو پرائس بھی زیادہ ہوتی ہے اگر ڈیمانڈ کام ہو نرسری کی تو مارکیٹ کے اندر پرائس بھی کام ہوتی ہے تو مارزیا صاحب سے پوچھتے ہیں جی مارزیا صاحب کتنے اکڑ کے اوپر آپ کی یہ نرسری لگی ہوئی ہے یہ ایک اکڑ کے ہے اور کتنا آپ کا بیڈ کتنے ہیں ٹوٹل ایک اکڑ کے اندر بنے ہوئے ہیں یہ ایک اکڑ کے تقریبا سکسٹی ٹو بیڈ ہیں سکسٹی ٹو بیڈ ہیں اور کتنے دن کے اندر جامی نیشن اس کی مکمل ہوئی یہ تھری سے فور دن میں تھری سے فور دن کے اندر اس کی جامی نیشن جہاں کمپلیٹ ہوئی اور آپ ابھی تک اس کو کتنی دفعہ اس کی صفائی کروا جکے ہیں جیسے ابھی بھی لیبر جاؤ نظر آری ہے یہ تقریبا دوسری بار یہ صفائی ہو رہی ہے اس کی آگے دو بار مزید اور ہوگی اس کو اتنی گرمی کے اندر اس کو کیسے کیا خاص طریقہ کار ہیں جس سے اس گرمی کے اندر اس کی جامی نیشن بہتر کروانا اور پھر اس کی گروچ بہتر ہونا کیونکہ ہم نے دیکھی ہیں کافی ساری جگہ کے اوپر لوگوں نے جو لگایا ہوئے تھے ان کے جو نرسٹری ہے اس وقت یا تو بالکل جل چکی ہے ختم ہو چکی ہے یا بالکل پیلی پڑ چکی ہے یہ اس کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ ان پی کے کا سپری ہے اور اس پہ امانیویسٹ کا سپری ہے جو کہ دوسرے دن ہوتا ہے ہر دوسرے دن قریبا اس کا کوئی چھے سے ساتھ ہزار خرچہ ہے ایک سپری کا تو یہ ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن یہ سپری ہوتا ہے اور اس کو پانی جو ہے تیسرے دن دوسرے تیسرے دوسرے تیسرے دن ہم پانی دیں گے اسے زیادہ تر استعمال کرتے ہیں فاس فورس اور اس میں کیلشم کے لیے گھوارا اور یہ اس میں استعمال ہوتا ہے بلکل صحیح اس کو بچایا جا سکتا ہے گرمی سے بلکل ٹھیک ماشاءاللہ بڑی بہترین نرسٹری ہے اس وقت ایک مہینے پچیس اچھبیس دن کی ہو چکی ہے اور یہ آپ پیچھے بیک گرونڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور یہ فردر چاند دنوں کے اندر جائے یہ بلکل ریڈی ہو جائے گی ٹرانسپرانٹنگ کے قریب اس کی پرائیس آپ کیا فورسی کر رہے ہیں ابھی کوئی پرائیس اس کے نکلی ہے کہ ایک اکڑ کے اندر کتنی نرسٹری ہمیں چاہی ہوتی ہے لگانے کے لیے ایک اکڑ میں تقریباً آپ کو پونے دو سے دو بیڈ لگتے ہیں یہ جو ایک بیڈ ہے اور یہ دو بیڈ لگیں گے ایک اکڑ پہ یہ پوری ایک اکڑ کی لمبائی کے دو بیڈ یہ دو بیڈ لگیں گے ایک اکڑ پہ اور اس کی ڈیمانڈ پہ ہے اس کا ڈیپینڈ کرتا ہے پرائیس ابھی اس کی کیونکہ شروع ہوئی نہیں ابھی جو سنا جا رہا ہے سننے میں بات آئی ہے ابھی ہمارے ملسی ایریا میں چالیس ہزار تک اس کی ڈیمانڈ گئی ہے جو کہ لگا چکے ہیں بندے جنہوں نے لے لیے ابھی لگائی ہے چالیس ہزار یہ ایک اکڑ کا ہے بیڈ کا انہوں نے بھر ہے تو کیونکہ یہ جو تھی یہ فاس فاس میں آگئی اس لیے انہوں نے پیسے بھرے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پیاس جلدی تیار ہو جائے ان کے ذہن میں یہ ہے کہ پہلے تیار ہوگا تو پرائز اس کی بہت اچھی ملے گی تو اس لیے وہ اس کے بہت زیادہ پیسے بھرے ہیں نرسلی کے بلکل سیل اور اگر یہ اس کے ریٹ نیچے جاتا ہے تو نیچے کہاں تک جاتا ہے اس کا ریٹ اگر نیچے تک آتا ہے تو ہمارے حساب سے تقریباً ٹوئنٹی تھاؤنڈ تک اس کا ریٹ آ سکتا ہے یا اس سے بھی کوئی ہزار دو کم ہو جائے گا اتنے تا کیس کا ریٹ آ جائے گا اور میکسیمم آپ بتا رہے ہیں چالیس ہزار تو بیس ہزار سے چالیس ہزار کا ایک بیٹ اس کا مطلب کہ چالی سے اسی ہزار روپے کی ایک اکڑ کی نرسلی ایک اکڑ کی نرسلی جو کیس بات پہ مطمئن نہیں تھے کہ بعد میں ہم لگائیں گے تو ہمارا پیاس شاید یہ کم ریٹ میں جائے یہ زیادہ نہیں ہے پرائیس چالی سے اسی ہزار روپے چالی سے زیادہ تو بہت زیادہ ہے اس کی جو مینیمم ہے وہ پندرہ سے اوپر ہوگی اور جو میکسیمم ہے وہ تقریباً پچیس سے تیس تک یہ چلے گی ایوریج یعنی یہ اتنی اتنی چلے گی ابھی یہ ایوریج جو ہے بیس پچیس بیس پچیس یہ چلے گی اس کی بلکل صحیح ہے جو اچھی نرسلی ہے اور جو ہلکی ہے وہ تو دس ہزار پہ دس سے پندرہ ہزار پہ سیل ہونی شروع ہو جائے گی اوک بلکل صحیح تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اگلے دس مندرہ دنوں کے اندر اس کا صحیح جو ریٹ ہوگا وہ نکل نکلے گا جب جب مارکیٹ کے اندر جانا شروع ہوگی بلکل بلکل بہت شکریہ جی تینکیو گری مچ تو اس کی فردر جو اس کی سوئنگ کی ویڈیوز ہیں اور اس کے سیڈ کی پلیسمنٹ کی ہیں کہ کیسے سیڈ کو سپیٹ کیا جاتا ہے یہ ساری ڈیٹیلز ہے اس کے اندر آپ کو نظر آرہی ہوگی ہے